آج میری شادی کی پہلی راہ تھی آسیا میری دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی میں اس رات کے لیے کئی دنوں سے تڑپ رہا تھا اور آج جب میری بیوی میرے سامنے تھی تو میرے لیے خود کو قابو کرنا کافی مشکل ہو چکا تھا میں نے جیسے ہی اس کے قریب ہو کر اس کی ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیرنی شروع کی اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا کہنے لگی ہاتھ پیچھے کریں میں نے کہا کیوں کیوں کروں پیچھے مجھے تو پتا چلا ہے کہ بہت شوق تھا تمہیں شادی کرنے کا اب تمہیں بھی تو پتا چلے شادی کی رات ہوتا کیا ہے آج تمہارے ہوش اڑا کے رکھ دوں گا میری بات سن کر وہ کچھ گبرائی ہوئی تھی اچانک کہنے لگی دیکھو مجھے ایسی بے شرمی اچھی نہیں لگتی اس لیے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بے شرمی تو ہوگی بیگم صحابہ میں نے کہا تمہیں پتا ہے شادی کی رات شہر کیا کرتا ہے کہنے لگی مجھے سب پتا ہے یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہنے لگی شادی کی رات شہر مو دکھائی میں توفے دیتا ہے اس کے بعد شہر بیوی کو سمجھانے لگتا ہے میں نے کہا چلو اچھا ہوا یہ بھی تمہیں پتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہنے لگی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے بس میں نے یہی کچھ جان رکھا ہے اس کی بات سن کر میں اس کے کچھ قریب ہوا اور کہا اصل کام تو لائٹ بند ہونے کے بعد ہوتا ہے اچھا تم جلدی سے دوسرے کپڑے پہن لو پھر تمہیں بتاتا ہوں میں نے اس کے رکسار پر چٹکی کاٹ کر کہا وہ علماری کے پاس گئی ایک سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی کچھ دیر کے بعد باہر آئی تو میں نے اسے سکتی سے پکڑا اور بیڈ پر لے گیا اس وقت میں بس لیمپ کی روشنی جل رہی تھی میں نے کہا بیگم صاحبہ اب بتاؤ بوجادو لائٹ میری بات سن کر وہ کچھ گبرائی ہوئی کہنے لگی نہیں نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے کہا ابھی سے ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور تمہیں ڈھر بھی لگنے لگا جب کچھ کروں گا تب کیا ہوگا میں اسے ڈرانا چاہتا تھا وہ کہنے لگی نہیں بھئی مجھے لائٹ بند نہیں کرنی میں لائٹ جلا کے ہی سوں گی میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے میں نے کہا لائٹ تو بند کرنی پڑے گی اگر تمہیں لائٹ بند کرنے کے پیچھے کی کہانی بھی تو پتہ چلنی چاہئے کہ کیا ہوتی ہے شادی شادی کا بہت چھوک تھا نا تمہیں میں نے لیمپ آف کیا اور بڑی زور سے اس کی کلائی پکڑی اسے اپنے کرے پیا وہ چلا اٹھے فوراں مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور لیمپ بھی آن کر دیا کہنے لگی مجھے آپی کے پاس جانا ہے وہ بہت گھبرا چکی تھی اب تو آنسو بھانے لگی تھی میرا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا میں اسے ڈھرانا ہی چاہتا تھا میں نے کہا چلو چلو نخرے مت دکھو لیٹو یہاں ورنہ میں سخت ہی کروں گا لیکن وہ فوراں کڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی اس نے ارہم بھائی کا دروازہ بجایا ارہم بھائی کے ساتھ ساتھ میری امہ اببہ کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا میں بھی کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا وہ بابی کے ساتھ لگی روے جا رہی تھی کہنے لگی پاپی مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے یہ سن کر ارہم کا مو حیرت سے کھلا بابی آسیا کے رونے سے پریشان تھی کہنے لگی کیا ہوا تمہیں کہنے لگی میں ارباز کے کمرے میں نہیں سوں گی مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے آسیا تو بابی کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پہ جا کر بیٹھ گئی میری والدہ کہنے لگی ارباز اسی کیا ہوا شادی پہ تو بہت خوش تھی میں نے کہا بہت شوق تھا آپ کو کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کا اب دیکھ لیں میں اپنی کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اس سے پہلے کہ میں سوتا اب ہم غصے میں میری پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا کہنے لگے ہاتھ حلکہ نہیں رکھ سکتے تھے میں نے کہا بھائی ابھی تو شروع بھی نہیں کیا تھا بہرحال اگلی صبح بابی اور آسیا دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ باہر آئیں امی ناشتہ بنا کے رکھ چکی تھی میری بھائی کا موڑ بہت خراب تھا بار بار بابی کو دیکھ رہے تھے آسیا جب بھی مجھے دیکھتی تو میں اسے گھوڑنے لگتا وہ فوراں سے نظریں نیچے کر لیتی میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا خوف برقرار رکھوں تاکہ وہ میرے قریب اور کمرے میں آنے کی کوشش ہی نہ کرے میں تو اپنے دل میں بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آنے والی پورا دن وہ بابی کے کمرے میں ہی رہی اور بھائی پورا دن لان میں میں بڑا خوش تھا بڑے مزے سے اپنے کمرے میں رہا پھر دل کیا تو دوستوں میں چلا گیا شام کو ملیمے کی دعوت تھی ولیمہ بھی ہو گیا لیکن آج ارہم بھائی بڑے غصے میں تھی آسیا میرے پاس بیٹھی تھی میں نے اس کا بازو پکڑا اور زور سے دبا دیا اور اس کے کان کے قریب جا کے کہا بچو کل تو بچ گئی تھی آج کیا کروگی کب تک بچوگی مجھ سے آنا تو اب تمہیں میرے ہی کمرے میں ہے وہ بلکل چپ چاپ گم سم بیٹھی ہوئی تھی کل والی شوقیاں ساری اس کی ایک رات میں ختم ہو چکی تھی وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوانے کی کوشش کر رہی تھی کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ولی ماں بھی اپنے اختتام پر پہنچ گیا اور ہم بھائی نے بھابی کو صاف کہہ دیا کہ آج چاہے کمرے کا دروازہ کوئی پیٹے یا توڑ دے تم دروازہ نہیں کھولوگی اس لئے وہ آسیا کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو اس طرح نہیں کرتے لیکن وہ اپنی آپی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں بیٹی تھی وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے بابی اسے سمجھانے لگی کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا میں نہیں جاؤں گی مجھے نہیں کرنی کوئی شادی اور ہم بھائی اپنے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے کڑے بابی کو گوری جا رہی تھی اور وہ بار بار نظریں چڑھا کر آسیا سے اپنا ہاتھ چڑھوانے کی کوشش کر رہی تھی میں اپنے کمرے میں ہی تھا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر سے ہی سارا نظارہ دیکھ رہا تھا بڑی مشکل سے بابی نے اسے سمجھایا تو وہ کمرے میں آ گئی مجھ سے بات کیے بغیر اس نے علماری کو لی علماری میں سے اپنا ایک لباس نکالا اور وہاں شروع میں چلی گئی میں اس کی ایک ایک ہرپک کو نوٹ کر رہا تھا وہ باہر آئی تو بلکل سادگی میں تھی پھر آستہ سے چادر اٹھائے باہر جانے لگی میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو کہنے لگی میں باہر لاؤنج میں سونگی مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا میں نے کہا مرضی ہے تمہاری اچھا یہ لائٹ بند کر دو اور دروازہ بند کر کے جانا ٹھیک ہے وہ فوراں سے مان گئی یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی زیادہ تر وقت اس کا بابی کے ساتھ گزرتا تھا لیکن جیسے ہی میں آفیس سے واپس آتا مجھے دیکھ کر اسے جیسے سانپ سونگ جاتا لیکن جب سب سو جاتے تو وہ سوفے پر آرام سے سو جاتی اور پھر صبح سب کے اٹھنے سے پہلے بس کمرے میں آ کر تھکیا پہنگ دیتی لیکن کمرے کے اندر نہیں آتی تھی پندرہ دن گزر گئے تھے اببہ نے کہا کہ سب سے پہلے ہنیمون پر ارہم اور بابی جائیں گے جب وہ واپس آ جائیں گے پھر ارباز اور آسیہ کو بھیجوا دیں گے بائی اور بابی تو بہت خوش تھے لیکن آسیہ بڑی اداس ہو رہی تھی وہ کہنے لگی آپی آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھوم کر آ جاؤں گی مجھے ارباز کے ساتھ نہیں جانا بابی اسے سمجھاتے ہوئے جا چکی تھی اب یہ ہوا تھا کہ وہ ارہم بائی کے کمرے میں جا کے سو جاتی تھی لیکن مجھے کچھ ہونے لگا تھا ظاہر ہے وہ میری بیوی تھی شروع شروع میں تو اببہ اور ارہم بائی کی وجہ سے میں نے یہ سب کر دیا تھا لیکن اب میرا دل چاہتا تھا کہ وہ کمرے میں آئے مجھ سے باتیں کرے لیکن جس قدر میں اسے خوف زدہ کر چکا تھا وہ تو مجھے دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی تھی ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا کہ مجھے آسیا سے اپنے رویہ کی معاپی مانگ لینے چاہئے اور اسے اپنے کمرے میں لانا چاہئے میں بھی کب تک اسے دور رہ سکتا تھا آ کر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا میں نے ارہم بائک کے کمرے کا لاغ گمایا تو دروازہ لاغ تھا میں نے ہلکی سے دستک دے لیکن اندر بلکل خواموشی تھی میں نے کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی ارہم بائک کو گھے ہوئے ابھی آٹھ دن ہوئے تھے اور مزید آٹھ دن بعد ان کی واپسی تھی پھر مجھے آسیا کے ساتھ جانا تھا میں چاہتا تھا اس سے پہلے پہلے میں آسیا کے ساتھ دوستی کرلوں خیر وہ وقت تو گزر گیا کھانے پر میں نے اسے کہا کہ میری پلیٹ میں چاور ڈال دو اس نے پلاؤ میری پلیٹ میں ڈال دیا میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا اس نے زوردار چیخ ماری لیکن شاید اس کی آواز اندر ہی دب گئی وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی تھی میں پھر اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا تھا وہ اس قدر نروز تھی کہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی رات کو جب سب لاؤنج میں تھے وہ کچن میں برطن دھو رہی تھی میں چپ چاپ کچن میں آ گیا پرچ سے پانی کی بوتل نکالی گلاس میں ڈال کے پانی پینے لگا وہ برطن دھونے میں مصروف تھی پانی لینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آکے کھڑا ہو گیا اور اسے اپنی حصار میں لے لیا وہ بری طرح سے اوجلی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میں اس کے کندے پہ اپنا سر رکھ چکا تھا میں نے کہا مجھ سے اتنا باگتی کیوں ہو شہر ہوں تمہارا کہنے لگی ارباز مجھے چھوڑیں میں نے کہا آرام سے آج کمرے میں آ جانا ویسے بھی کل بابی اور ارہم بائی واپس آ رہی ہیں پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہنیمون پہ جانا ہی پڑے گا یاد رکھنا گن گن کے بدلے لوں گا تم سے پتہ نہیں کیوں میں اس سے غلط بات کیوں کرتا تھا میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چھلانے لگی میں نے فوراں اسے چھوڑ دیا امہ ابا دونوں کچن میں آ گئے کہنے لگے کیا ہوا تو کہنے لگی وہ چھکلی میں سمجھ گیا مجھ سے پیچھا چھوڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا اگلے روز بابی اور ارہم بائی بھی آ گئے ہماری شادی کو ایک مہینہ گزر چکا تھا لیکن وہ میرے کابو ہی نہیں آ رہی تھی سب کے سونے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ رکھ کے لیٹ گئی تب ہی میں کمرے سے باہر آیا اس کی کلائی پکڑی میں نے کہا شرافت سے کمرے میں چلو کہنے لگی میں نے نہیں جانا اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے چلاؤ شوق سے چلاؤ یہ کہہ کہہ میں نے اس کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اسے کمرے میں لے گیا کمرے کی لائٹ بن کے اور اسے بیٹ تک لائیا ہی تھا کہ ارہم بائی کے دروازہ کھٹ کٹانے کی آواز آئی وہ اماں کا دروازہ کھٹ کٹا رہے تھے اماں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے نازش کی طبیعت بہت خراب ہے اماں آکے دیکھیں اسے کیا ہوا ہے بات کچھ جیسی تھی کہ مجھے آسیا کو چھوڑنا پڑا وہ بھی فوراں کمرے سے باہر نکل گئی بابی کے الٹی نہیں رک رہی تھی بابی بے حال ہو چکی تھی میری اماں نے آسیا سے کہا جاؤ لیمو پانی بنا کے لاؤ وہ لیمو پانی بنا کے لائی بابی کو پھلایا پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو معلوم ہوا کہ بابی امید سے ہو چکی تھی لیکن ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا مشوہ دیا تھا ہمارے لیے یہ خوشک کی خبر تھی اس لیے میں بھی بہت خوش تھا کہ چلو چچو بن جاؤں گا اس لیے ہمارا ہنی من کینسل ہو چکا تھا کیونکہ سارے کام کی ذمہ دھاری آسیا پر پڑ چکی تھی اب تو مجھے اس پہ ترس آنے لگا تھا بہت کم عمرے میں اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں آن پڑی تھی ایک دن میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا لیکن پلیز بیڈ پر آرام سے سو جایا کرو کہنے لگی لائٹ تو بند نہیں کریں گے میں نے کہا نہیں کروں گا اس کے بعد سے میں کچن میں اس کے کام میں مدد بھی کروا دیتا تھا ایک دن میں نے اسے کہا آسیا مجھ سے دوستی کرو گی کہنے لگی میرے قریب تو نہیں آو گے میں نے کہا نہیں قریب نہیں آو گا جب تک تم نہیں چاہو گی وہ میری بات مان گئی کافی اچھی لڑکی تھی میں اب مان چکا تھا کہ جانے ان جانے میں میں اس کے ساتھ تغلط کر بیٹھا تھا بابی کو جسگی کے دوران شدید درد اٹھا اور ہمیں از پتا جانا پڑا ہم سب بہت خوش تھے کہ ہماری گھر پہلا بچہ آئے گا لیکن ڈاکٹر نے ہمیں ایک ایسے قبر دی جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن ہم بابی کو یعنی بیٹے کی ماں کو نہیں بچا سکے یہ سن کر اور ہم بھائی جیسے بھی جان ہو گئے آسیا بھی رو پڑی اور ہم سب بلکل سکتے کی عالم میں آ گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ بابی کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا گھر پر ہر طرف اداسی چھا گئی آسیا جو ابھی صرف اٹھارہ سال کی تھی بابی کے بیٹے فیضان کی دیکھ بال کرنے لگی اس کے بچپنے اور ہنسی مزاگ کی جگہ کاموشی نے لے لی ارہم بھائی بھی بہت افسردہ ہو گئے اور کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے کچھ وقت گزرا اور ارہم بھائی نے دبائی جا کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے غم سے دور ہو سکیں ان کی غیر موجودگی میں فیضان کی ذمہ داری مکمل طور پر آسیا اور مجھ پر رہا گئی آسا کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا وہ دن بر کام کرتی اور رات کو تھکی ہاری فیضان کو سنبھانتی رہتی ایک دن وہ بہت پریشان تھی میرے ساتھ لگ کر رونے لگی اور کہا کہ اب وہ اس سب سے تھک چکی ہے اس نے بتایا کہ اس کے شادی بہت جلدی کر دی گئی اور اس پر باری ذمہ داریاں ڈال دی گئیں میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی اور ہر کام میں اس کا ساتھ دینے لگا وقت گزرنے کے ساتھ ارہم بھائی کی دوسری شادی ہوں گئی لیکن آسیا نے فیضان کو کسی کی حوالے کرنے سے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ فیضان اس کی بہن کی نشانی ہے اور وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے کی یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی نہیں کرنی چاہئے اسے ان کا بچپنا اور زندگی کی خوشیاں چھن جاتی ہیں جیسے آسیا کی خوشیاں بھی اس سے چھن گئیں ہیں